وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شئے ہے جو ملامت کر رہے دیکھو تم نے فلانشاہ کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام ہے یہ ہے لووامہ جس کی قسم کھائی گئی لا اخسم بیوم القیامت ولا اخسم بالنفس اللووامہ یہ نفس لووامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری موجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے بیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے ریشنلائز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کی ہے نا کہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اب دیکھئے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیتی کے جو رائج ہیں ہمارے ہاں ایک مظہر ہی تبتہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت بیچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں سودا کر کے پھر گئے ہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھتکاتے ہیں لیکن ایک ایک بات سے بہت نیکی سودی کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں کالین کی تو بشوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے جس کے بلکل برک سے ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور ہے آپ نے بار رہا سنا ہوگا گفتو بھئی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ ہو قوادہ پورا کریں اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں نہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کریں بات ہی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا آئے تو اپنے لیے نہیں کرتا آئے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل برٹس تصورت ہیں اور یہ ہمارے پاچھنے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیرِ اسقی و عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ نبیر و آسمان کا فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ محرم میں سیاہ پاپے پہن کے جنوز کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلیں لگا رہی ہیں مختلی مزاروں بھی جب اُرس ہوتا ہم آ جاتی ہیں دھمال کھیلتی ہیں وہ ہی سیاہ ٹپڑے پہنے وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالم گیر اورنگزیب کا اس نے ڈلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی زاہر بات ہے جن کا یہ بیشاہ تھا ان کا جندہ ختم تو آبد نہیں ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بستی ہوئی پھر انہیں ایک عجیب ترقیم کی دریائے جمنا بلکل سات بہتا تھا یہ ایک اغلا اس شکل میں بنایا گیا اب تو درہ فاصلے پر تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور سات بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلاں وقت کیوں ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھتے دریائے کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے میں گزرے در کوئے نیک نامی مارا گزرنا داراں گر تو نمی پسندی تقدیر کن قداراں در کوئے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے در کوئے نیک نامی مارا گزرنا داراں یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے اگر تو نمی پسندی تغییر کن قداراں اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بڑھا تو بادشاہ اس پہا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی گانے بجانے کی حد ہے تمہیں یاد تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکوں جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤ یتیموں کے ساتھ پرستے ہیں ایسے نہا ہے درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو نیکی اصل میں کس شیئے کا نام ہے کونسی چلیہ کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مسئلہ میں مثال بھی یا کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینہ لوگ جو تھے انہیں بھی پتھا چلائے ایک عجیب جان پر آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹرانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے معنی تھے کسی کا اس کے کام کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھارج کے معنی تھے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بلکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصمون کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے میں کچھ نرگس میں کچھ گل میں جمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داسترہ میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے دوسرا لے لیا کسی نے تیسرا لے لیا وہ مکمل سرابانے کی حقیقی نیکی کس میں ہے یہ ہے اس آیت کا پسمندر اب چوتھے نمبر پر یہ تمہینی باتیں جو میں ارز کر رہا ہوں اس آیت کا پسمندر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شانِ نزول چاہاں بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل تو ذہن میں رکھئے کہ تحویلِ قبلہ اس آیت کا پسمندر ہے شانِ نزول آپ کو معلوم ہے پکے میں جب تک حضور رہے آپ جب نماز پہتے تھے تو آپ جنوبی جانب تھڑے ہوتے تھے یعنی رکنِ یمانی اور وہ کونہ کے جس میں حجرِ اسوط نصب ہے ان دوروں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رکھیا تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے اسے کہتے استقبالِ قبلتین دونوں قبلوں کا بیت وقت استقبال ہو گیا رخ ہو گیا دونوں طرف خانِ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی مدینے میں آکتا تو یہ نام ممکن ہے اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے بھی وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہو گی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سولہ یا سکرہ مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتحاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے اسے تقریر کہتے ہیں اسطلاف میں حدیث کس چیز کا نام ہے حضور کا قول یا فیٹ یا تقریر پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے ہیں قول اور فیٹ یہ تقریر کیا ہے حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے حضور کے سامنے ہوا ہے آپ نے روکا نہیں ہے تو اگر یہ ذاتی اجتحاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرح سے لیکن زیادہ غالب پہنو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے قدوم نے کیا اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھ ہی بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے یہ نہیں ہے تو یہ وحی خفی وحی جلی وحی خفی دو قسم کے وحیاں غضور تو ہوتی تھی نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف اس کا انہام حجت نہیں ہے دین میں بارال یہ شاید غضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا ہے اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور اور وہ یہ کہ مدینے میں آکر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے وہ بہت منظم تھے تعلیم یافتہ تھے بہت کلچڑ تھے ان کے ہاں فقہا تھے ان کے ہاں مفتی لوگ بودی تھے اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جبنا آساد یہ جب آپ نے بہت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں بلکہ پہلے چھ مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسیف تین کام آپ نے چھ مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہے نمبر ایک یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعبید کر لی اب یہی مرکز ہے یہی درسگاہ ہے یہی خانتاہ ہے یہی پارلیمنٹ ہے یہی دعوی مشاورت ہے یہی سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں یہی مفود آ کر پیش ہو رہے ہیں مارال ایک مرکز وہ ہی آپ کے نمبر دو یہ کہ مہاجرین میں اور انسار میں معاخات ایک مہاجر ایک انساری وہ انساری ہیں یہ تھی انٹیگریشن آف جس سوسائیٹی اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بہت ہے بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں نیسا کے مدینہ کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینہ کا دفاع کریں گے اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہے تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی ایک خفی کے ذریعے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے بہاجرین پر یہ بات شاق گزر رہی تھی خود حضور پر بھی شاق گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبی کی طرف چنانچہ قرآن مجید میں ہی آیا ہے اے نبی ہم آپ کے چہرے کا نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے ہیں آپ منتظر تھے کہ وقت آئے حکم آئے وہی آئے اور میں رخ بدل دوں وَمَا جَعَدْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُلْتَ عَلَيْهَا اِلَى نَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الْرَسُولَ بِمَّنْ يَنْقَلِبِ وَعْلَا قِبَئِ یہ اللہ نے اپنی طرح منصوب کر دیا اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو سونہ مہینے ستنہ مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہیں جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے کیا مطلب ہے اس کا مہاجرین مکہ سے آئے تھے ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کا اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وہی جلی کے دریئے سے یہ رسول کا حکم تھا گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مقتلا کیے گئے اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاقید چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانہ اس کی تربیت بھی ہو گئے لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاہ قدر رہا تھا یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا تو اے نبی ہم بدلوں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف اب اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف چنانچہ مدینہ میں ایک مسجد القبلہ تین ہے جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہیں زیارت کی حضور مدینہ سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے کوئی دعوت تعام تھی دوپہر کا کھانا تھا اسی وقت زہر کا وقت ہو گئے حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس اسی نباز کے دوران یہ آیات وہی نہ دل ہو گئے آپ نے فورا رخ مجلہ اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں دو محرابیں ہیں ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ نکنر والی جانب اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں فساد یہونیوں کی طرف سے شروع ہوا یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معیر نہیں ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے کیسا نبی ہے حضور کے خلاف لوگوں کو بڑھکانے کا انہیں اب ایک موقعہ دیئے اور آپ کے علم میں ہے کہ اوسر خزدج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیرے اثر تھے بہت زیرے اثر تھے وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون ہے نہ ہمارے پاس کوئی مفتی ہے نہ قاضی ہے ان کے ہاں تو کتاب ہے شریعت ہے مفتی ہے قاسی ہے ان کا تو باران کلچڑ لوگ ہیں تو ایک روپ تھا ہوتا لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بڑھکائیں اور حضور سے برگشتہ کریں دوسری طرح سادہ نوہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آسمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو ہماری اقارت نہیں غلط روپر پڑھئے ہیں اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری جائے ہیں یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لئے بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولو وجوہکم شطرہ المسجنی الحرام فولو وجوہکم شطرہ یہ بار 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 پورے دو رکوع قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا سطر وار رکوع اور آر وار رکوع اسی میں اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ آشورہ کا روضہ رکھتے تھے یہودی حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو دسویں محرم کا روضہ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فیرون سے اور فیرون کو جو غرق کیا گیا تھا اللہ علیہ وسلم سمیت وہ دس محرم کو ہوا تھا ہم شکرانے کی طور پر روضہ رکھتے ہیں حضور نے ورمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی دسویں محرم کا روضہ رکھتے ہیں اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسی فائیڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے کیمپ فانورز بلکہ حضور نے ورمایا تم دو روض کا روضہ رکھتے ہیں نوی محرم کا بھی دسویں بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے اس تشویش کو دور کرنے کے لیے دو رکو ستنویں اٹھارویں رکو دو رکو پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے ایک ہاتھ یوں ہے بیچ میں میرا جسم ہے تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکو ہیں رکو ستنویں اٹھارویں لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آگئی تھی جس نے زمین ہموار کی لِلَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَبَّ مَجْهُلْنَا دو رکو پہلے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جذر رکو کرو اللہ کا رکو ہے قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے معاذ اللہ اللہ کا رکو اللہ تو مرشق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے فوق میں ہے تحت میں ہے ہر جلائے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُو فَسَمَّ مَجْهُلْنَا مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جذر بھی تُو رکو کرو گے وہ اللہ کرو گے یہ ایک تمہید ہو گئی تھی اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے پاتھ چھوڑ دی گئی اور پھر دو رکو آگے جو ہے وہ یہ آیت آگئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخون شناس نہیں دل برا خطائی جاست لوگوں تم بات نہیں سمجھتے سخون شناس نہیں ہو اے میرے محبوب دل برا سخون شناس نہیں دل برا خطائی جاست خطا یہاں ہے تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو ریچول ظاہری شکل وہ اصل نیکی نہیں ہے وہ کل نیکی نہیں ہے نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرائط کرتی ہے ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے نیکی تو حقیقت میں وہ ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے فقہ اس سے بحث کرے گی لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا کچھ حضور قلب میں اثر آیا کوئی خشو خضو ہوا کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکانمے کی صورت پیدا ہوئی کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے فقہی نماز آدھا ہو گئی اصل نماز تو ادا نہیں نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی تو ہر شیعہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے باطنی روح ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے روح کی طرح توجہ نہیں اور یہی سب سے بڑا الزام سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر تم مچھت چھانتے ہو اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہو ظاہری معاملات میں فقلی معاملات میں محسے ہو رہی ہیں مفصل محسے ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا اور سموچے اوٹ نگل رہے ہو حرام کاموں میں تم ملوث ہو سود تم لے رہے ہو یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے لے ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کسی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہوں محبت خداوندی تم میں نہیں ہے لیکن ظاہر پرستی ہے مظاہر پرستی ہے ریچوالزم ہے تمہارا دین یہ پر کر رہے گا آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے ذریعے اثر ہیں اور وہ فقہاں ہیں اور فقیق کا کامی یہ ہے کہ وہ ظاہر سے بہترے باطن سے دبیہ سے نہیں کر سکا لہٰذا ریچوالز ہی ریچوالز رہ گئے ہیں حقیقی روح ہر شئے کی ختم ہو چکے رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزانی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں اب آئیے اس پر غور کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا لحسل برہ اب زبر اور پیش میں زمین و آشمال کا فرق ہو جاتا ہے لحسل برہ ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر لحسل برہ انتاقل بیوتہ بن زہورِ ہا ان کے ہاں یہ قائدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرامباد کا گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا دروازے سے نہیں داخل ہوگی ایک دفعہ احرامباد کے نکل آئے اب کیسے جائیں واپس تو گھر کے پچھوارے سے دیوار پھلانکے جاتے تھے تو وہاں کہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے لحسل برہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے یہ تو بارا من گھڑا پہ خیال ہے لحسل برہ یہ سور ہے جسے مقدم کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر کا کل نیکی یہ نہیں ہے یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مضوع صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں دین کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ نفی کیجئے کہ انفو کہا کا کیا ہے ظاہر ہکو لیتے ہیں ہمارے ہاں بعض انتہا پسند جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوں ایک ملنگ ٹائپ وہ انتوام چیزوں کو چھوڑ بیٹھ کیسے میں نے آپ کو شیر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا مہنانا روم نے کچھ سیادتی کی ہے سختی کی ہے انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتے مستقا پیشے سگا انداختے ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے ہڈی کا گودہ ہم نے چھچ لیا اب ہڈی سالی ہمیں پھیک دی ہے یہ ہمارے صوفیہ میں سے باز کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے نہیں ظاہر بھی اہم ہے ظاہر بھی دیکھی ہے ہم نے کمہ رہے تو مونی اسلی نماز پڑھا اسی طرح جیسے مجھے دیکھتی ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظاہر بھی کل فکم کرنا چاہیے اس کے ساتھ لیکن اصل شہ نماز میں توجہ ہے انعابت ہے خشو ہے خضو ہے حضور قلم ہے لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشرق اور مغرب کی طرف کریں یہ تو ایک ظاہر ہے اور اس میں مجھے غالب کا شیر یاد آ رہا ہے طبلے کو اہل نظر طبلہ نماز کہتے ہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جسے ہم سیطہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراؤ الورا وراؤ الورا وراؤ الورا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماز کہتے ہیں یہ قعبہ تو قبلہ نماز ہے بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے جزوی نفی کلی نفی نہیں ہے تحسل برہ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لے ولیکن البرہ بلکہ نیکی اس کی ہے یہاں پر بھی اب لفظ محضوف ہے ولیکن البرہ بر رو من آملا باللہ والیوم الاخر نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کس کفتگو کر لوں بر کسے کہتا ہے بہت امدہ باتیں جو ہے پہلے کہیں ہیں در اور بر یہ دونوں ماتک ایک ہی ہے محر و بر جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا اسی وقت کچھ ہو سکتا ہچکولہ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا ایک بیچینی سی رہتی تھی عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا بر پر خشکی پر آتے ہی اتمینان تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اتمینان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل اور فتوہ اپنے دل سے لے لیا کرو ماہا کا فیصد رہ جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خد بد ہو جائے جس سے بیچینی ہو جائے وہ اسم ہے وہ گناہ ہے اسم ماہا کا فیصد رہ اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو وہ گناہ ہے اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کسٹینزہ جو ہے یاد آیا تھا آرٹ از لانگ ان ٹائنس فلیٹنگ دوڑا جا رہا ہے یہ وقت انڈبر ہارس تو سٹاوٹ انڈبریو سٹل لائک مفل ڈرمز اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر قریب سے قریب تر ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک نظم ہے بڑی پیاری نظم ہے چیارٹیز دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے چیاریٹیز that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers یہ تو ان پھولوں کے معنید ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو چاہے اٹھا لے جو چاہے اٹھا لے no mystery is here no special moon for the higher not for the low the smoke essence as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے ہر شخص اس نیتی میں سے حصہ لے سکتا ہے تمہارے پاس ایک روٹی تھی تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو تمہارا حصہ ہو گیا ہے بہت بڑا حصہ اور کسی بڑے امیر آدمی نے سو پچاس جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا وہ اس کے قریب بھی نہیں آسکے گا عجر و سوا کے تمہارے سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے تو بھی جو ہے حقیقت لَيْسَ الْبِرَّانْتُ وَنُّوْ جُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاقِنَّ الْبِرْعَ مَنْ آمَنَ بِاللَّعِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّتِ میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا کچھ سوچتا تھا کہ یہ نیکی کیا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں یہاں ایمان کی بحث کی کیا دوری ایمان کو ایک بات بھی حقیقت ہے نیکی جو ہے وہ وہ ساہری خارجی حقیقت ہے لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے جنگیوں میں جا کر مہلے کچھلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے نیکی کے لیے شرطِ اول اللہ پر ایمان ہے اس کی موٹیویشن لیپ آف گاڈ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے اگر دنیا میں شہرت چاہیے اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مان کمانے کا عاملہ ہے دھندہ ہے نیکی کے پردے میں دھندہ ہو رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے شاہر ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے نیت کا ہے کس ارادے کس تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے کیا مقصود ہے کیا متنوب ہے چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجموع مرتب کی یہ حدیث کے ان میں پہلی آیت کونسی پہلی حدیث کونسی لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انما الامال بالنیات نیکیوں کا نیک اعمال کا دار و دار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رَئِمَّا نَوَا نَوَا ہر شخص کو وہی کچھ ملا رہا جس کے اسے نیت کیوں ہیں فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو کوئی حجرت کر رہا ہے مقیہ میں دھر پار چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ جَدْ دُنْيَا يُسِیْبُهَا اور اگر کس شخص کی حجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر مثلا میں دیتا ہوں ایک مسلمان تھا اس کا کوئی کاروبار تھا اس کے خریدار مسلمان ہی تھے وہ جا رہے ہیں اب کیا کرے گا مشرقوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لے اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے حجرت کا اصل سبب کیا ہے ہم نہیں تیہ کر سکتے لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ حجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِهِ دُنْيَا يُسِیْبَهَا اَوِمْ رَاطِنِيَنْ كِهُوْحَا یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا وہ خاتون حجرت کر کے مدینے چلے گئیں اب یہ بھی باندھے کچھے دھاگے سے بندے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے خاتے میں حجرت جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے حجرت بنے تو اصل شاید یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو اللہ کی محب اور اللہ کی رضا کا حصول یہ ہے پوزیٹیو موٹیو ایک نیگیٹیو سائیڈ بھی ہے سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے من احب للہ وابغت للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے کی کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لئے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے دیا اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کری اگر اس کا موٹیو خانس ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول تو اصل میں نیکی ہے ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں استقمال ایمان تک تکمیل ایمان تک تو ان کے لئے ایک اور موٹیو بھی ہے وَلْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کا دن جزا و سزا کا یقیم اللہ کا خوف آخرت کے محاسبے کا خوف خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرمت ہے صرف اللہ کی محبت اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات تو وہ نیکی ہے اگر یہ نہیں ہے کوئی وطن پرست ہے وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے کوئی قوم پرست ہے اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا خدا کی پرستش کے لیے نہیں یہ ہے موٹیو کا فرد اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا وہ مارا گیا تھا دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربہ یا عامہ مساکین کے لئے فرچ کے اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جس معنی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لئے قتال کیا اور اپنی جہاں دے دی اللہ فرمایا گا کذبتا تُو نے جھوٹ بولا انت قد قاتلت لیا یقال جریبیون تُو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعات کا ڈنکی نہیں جائے تیری جرت کی شونت ہو جائے وَقَدْ قِيلَا وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور قودے مو گھسیفتے ہوئے اُس کو جہنم میں ڈالتے یہی حشر ہوگا اُس عالم کا تُو نے مو دیکھئے کا کام کیا تَلِا یقال عالم کہا جا چکا دنیا میں ڈنکا بچ چکا تمہاری شونت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بچ جائے اُس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اُس کے حدر کوئی خرابی نہیں ہے یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شونت ہو جائے میرے ہاتھ چومیں جائیں مجھے نظرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ کودھے مو گھسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا یہی حشر اس سقی کا ہوگا جس نے سقاوت کی تھی جس کی سقاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تو اِنَّ مَنْ عَمَانُ بِالنِّيَّاتِ اور یہاں نیکی کی محس میں سب سے پہلے وَلَاكِدْنَ الْبِرَّ بِرْرُ جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں ان تینوں کو جبہ کر لیجی رسالت ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالنسالت اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ یہ ذرا گہری بات دیکھئے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے پہرے ہوتے ہیں پیشنز جذبہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بھی بنا دیتا ہے کیسے رہبانیت ترکے دنیا شادی نہیں کروں گا گھر گرستی کا بچھڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے لون لگا ہوگا دائر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرامکاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیفتسزم اس کا متعلق کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی پھولی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّوهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رکھتے ہو لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہیم بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہیں ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہا دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَدْ زَمْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَعْصَرَ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی قبر بستر سے نہیں لگا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں دوسرے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب پڑھایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے جو حضور سے بلکل متوقع نہیں وَاللَّهِ اِنِّي لَا اَجْتَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ صدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے وہ تعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْتَاكِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ مسیح عبداللہ ابن عمر بن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص پیٹا نہائے زاہد و عابد مرتاس زاہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی لکھے گئے تھا روز روزے سے یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یہ حبداللہ اولا مصبر اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز موزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایا لا تفعل ترجیز ایسا مت کرو فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بَلَّا إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہے تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہے ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میں لی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی اسے سنگھار کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں مجھ کس کے لیے بناو سنگھار کر یہ بھی الفاظ آتی ہے فرمایا ہرگز بات کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوٹا ہوں یہ میری بیویاں ہیں متعادل تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہوا تو سم اب نیکی کا ایک مورنی بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال انبیاء تو توازن پیش کرتے ہیں اپنے کندار اور شخصیت کے ذریعے سے وہ جو فرمایا گیا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ نمونہ محتدل ہے متوازن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ کرخف مزاج کے گھروں میں بھی والوہ داخل کیا ہوئے قیامت آ گئی ہے تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ بیویوں کی دل جو ہی ان سے محبت اور پیار کی باتیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم آدھے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھے ازان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن پیدا کرو ترک دنیا نہیں دنیا میں رہو اور ٹھپو کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبہ نے پیش کیا دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے مطلوب نہ بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو یہ ہے اس نیکی کی محس میں ایمان بن رسالت کا اب آگے چلتے ہیں اور دیتا ہے وہ اپنا مال یا دیا اس لئے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود علی الرغم جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں یہ غلط ہے جو بحث ہو چکی ہے موٹیویشل تو ان کی درست ہو گئی ایمان باللہ ایمان بالآخر سے اب آگے اس کے تقرار کی ضرورت نہیں ہے اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شیع آئے تو فی یا لام آئے گا علی آتا ہے مخالفت کے لئے علی الرغم مال محبوب ہے کس کو نہیں ہے سوئینا للہ سے حب شعوات من انساء والبنین والقراطر مقلطرت من الصحب والفزت والخیل المصومت والنام والخیل انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے وہ فرما رہا سورہ آل عمران کی آیت ہے مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لئے محبت بیویوں کی بیٹوں کی اور دھیروں مال کی سونے کی اور چانی کی اور گھوڑے وہ کے جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت عالی نسل کے ہوں خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑے اور مال ہو بھیڑیں بکرییں کوئی گلے کے گلے ہو اور گائے اور بیل ہو اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبیت و مجاہدہ ہے تو جیسے اردو میں ہم باوجود باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں چیزیں پیوڑا بایویہ کیونکتو